بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر کفن دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کفن دیکھنے کی تقریباً پانچ صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں کفن خریدنا یا بنانا خواب میں مردے کا کفن اتارنا مردے کا کفن پھارنا مردے کو کفن دینا ایک کفن میں دو مردے دیکھنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں میں سے کسی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مجموعی طور پر خواب میں کفن دیکھنا یہ نیک شگون نہیں ہے یعنی خواب میں کفن دیکھنا مستقبل کے لیے اچھی علامت نہیں ہے اگر کشس خواب کے اندر کفن خریدتا ہے یا کسی کے لیے کفن بناتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص مسئیبت میں گرفتار ہوگا غم اور دکھ میں مبتلا ہوگا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی جاننے والا شخص مر گیا ہے تو وہ خواب کے اندر اس مرنے والے شخص کا کفن اتارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرنے والے شخص کا قبر کے اندر حال اچھا ہے اگر کشس خواب کے اندر مردے کا کفن پھارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال جمع کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کسی مردے کو کفن دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اس مردے کے نقش قدم پر چلے گا یعنی مردہ اگر عالم تھا تو اس خواب دیکھنے والے شخص کے علم میں اضافہ ہوگا مردہ اگر مالدار تھا تو اس خواب دیکھنے والے شخص کے مال میں اضافہ ہوگا اگر کشت خواب کے اندر ایک کفن میں دو مردے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کی جانب سے کوئی غلط کام ہوا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوئی ہے اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے خوابوں کو باعث سے رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ